مصیح میں آپ سب کو سلام میں میسیز نورین پیٹر آپ کے سامنے مقدسمتی کی انجیل اس کا اٹھارہ باپ کی تلاوت کروں گی انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے ایمان کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے مختلف فدایات اسی گھڑی شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے اور یسو نے ایک بچہ بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم نہ پھیرو اور چھوٹے بچوں کی مانت نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانت چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہوگا اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے مگر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خراس کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ سمندر کے گہراؤں میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے باعث دنیا پر افسوس کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا تو ضرور ہے لیکن افسوس اس شخص پر جس کے باعث ٹھوکر لگے پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینٹ دے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتے ہوئے تُو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے اور اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتے ہوئے تُو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نا چیز نہ جانو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے مو ہمیشہ دیکھتے ہیں کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوں کو بچائے تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ ننانوے کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے کی نسبت جو نہ بھٹکی اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا اسی طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو پس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے الادگی میں سمجھا اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے تاکہ ہر ایک بات دو یا تین گواہوں کے موں سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیہ سے کہہ کہ اگر وہ کلیسیہ کی بھی نہ سنے تو اسے مشرق اور موصل کر کے برابر جان میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا رہے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے وہ شخص زمین پر اتفاق کرے تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں سخت دل خادم کی تمثیل تب پترس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداون کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے ماف کروں کیا سات دفعہ تک یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات دفعہ بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک اس لئے اسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے دس ہزار کنتار کا کرزدار حاضر کیا حاضر کیا گیا اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لئے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا میرے بارے میں سبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور کرز اسے بخش دیا مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا اپنا کرز ادا کر تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا میرے بارے میں سبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا مگر اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ کرز ادا نہ کر دے اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہائیت غمرین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی تب اس کے آقا نے اسے بلایا اور اسے کہا اے شریر خادم میں نے سارا کرز تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام کرز ادا نہ کر دے میرا اسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے آقلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو جائے مسید کی موسیقی موسیقی موسیقی